شہر کے ایک محلے سے کچھرا نہیں لینے کی بات پر دروگا نے کچھرا گاڑی سنچالک کو نگر پالی کا میں ادھیکاریوں کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیا دروگا نے کرمچاری کو تھپڑ مارے اور اس کے کپڑے تک فار دیے دوسرے کرمچاریوں نے بیج بچاؤ کیا کرمچاری سے مار پیٹ کے بعد وہیکل یونین نے سبی واہن کھڑے کر دیے اور دروگا کو برخص کرنے کے ساتھ ہی اس کی گرفتاری تک کام بند ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ماملہ تھانے تک پہنچ گیا وارڈ پچیس کا کچھرا سنگرہن واہن سنچالک ناصر خان کو شنیوار صبح قریب آنڈ بجے نگر پالی کا وہیکل دیکھ رہے کرمچاری سونیل چوشی نے نگر پالی کا بلائیا جہاں سواست کرمچاری شام ٹانکوال کے چیمبر میں وارڈ پچیس کے دروگا وکاس سرسوال نے وارڈ کی کسی حصے میں کچھرا نہیں لینے کی بات پر کرمچاری کو فٹکارنا شروع کر دیا اس پر واہن چالک کرمچاری نے کہا تجھے مجھ سے کیا تکلیف ہے اتنا سنتے ہی دروگا نے اپنا آفاک ہوتے ہوئے وہیکل کرمچاری کو مارنا شروع کر دیا اس کو تھپڑ مارے اور اس کے کپڑے فار دیے اس کو اتنا مارا کی کرمچاری نیچے گر گیا وہیکل دیکھ رہے کرمچاری سونیل چوشی نے بیج بجاؤ کیا اور اس کو باہر لے کر گئے ادھر کرمچاری سے مارپیٹ کی خبر آگ کی طرح فیل گئی شہر کے وارڈوں میں نگرپالی کا واہن میں کچھرا سنگرہن کر رہے کرمچاری کام چھوڑ بنگلہ نمبر ساٹھ پورانی نگرپالی کا پہنچ گئے اور سبھی واہن کھڑے کر دروگا وکاس ترسوار کی خلاف جم کر آکروش جتایا یونین ادھیکش پربو یادو کے ساتھ سبھی کرمچاری کے انتھانے بھی پہنچے اور شکایت درج کر آئی کرمچاری ناصر خان نے بتایا کہ بے وجہ ہی دروگا نے پہلے عبدرتہ کی پھر جھگڑا شروع کر مارپیٹ کی یونین ادھیکش پربو یادو نے کہا کہ جب تک دروگا پر کاروہی نہیں ہوتی سبھی کرمچاری کام بند رکھیں گے اور واہن کھڑے رہیں گے کوئی کام نہیں ہوگا ادھر نگرپالی کا سبحپتی دھرمیندر پوروہیت نے کہا کہ دونوں پکشوں سے بات کر اوچت کاروہی کی جائے گی کس بات کو لے کے جھگڑا ہوگا آتھر ملکہ موڈی پہ موسیقی